اسلام علیکم ویوورز آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیسے اپنی جو فوٹو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے ویسے تو ہمارے پاس زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے لیے ایچ ڈی کوالٹی میں ہمارے پاس فوٹو شاپ ہے اگر آپ کی پاس فوٹو شاپ نہیں ہے تو آپ اس اپلیکیشن کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کروم سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ اس کی اپلیکیشن کو پلی سٹور سے بھی ڈاؤن download کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے remove.bg remove.bg ویب سائٹ پر آپ نے جانا ہے یا اس کی جو ایپ ہے اس کو آپ نے گوگل پلی سٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اس کے لیے کچھ انٹرفیس ہمارے پاس اس طرح سے ہے یہاں پر آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کی امیج ہے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو ہم اپنی ایمیج کو اپلوڈ کر لیتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جتنی بھی پرمیشن سے اپنی گیلری کی فوٹوز میڈیا کی ان سب کی ایکسیس آپ کو دینی ہے کیونکہ جب تک ایکسیس نہیں ہوگی آپ کی جو فوٹوز اور ویڈیوز ہیں وہ یہاں پہ شو نہیں ہوں گی تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے allow کے اپشن پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تین اپشن شو ہوں گے کیمرا، آلبومز اور فوٹوز تو جہاں بھی آپ کی وہ ایمیج پڑی ہے جس کا آپ نے background remove کرنا ہے آپ نے اس والے اپشن کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو ہم یہاں سے اس اپشن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس کچھ dummy images ہیں میں اس پہ سمپلی download کے اپشن پہ کلک کر لوں گی اور یہاں پہ ہماری جو images ہیں وہ ہمارے پاس اس طرح سے show ہو رہی ہیں اب جس بھی آپ background image کا remove کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہماری images ہیں ہمارے سامنے آپ ان میں سے جو بھی آپ کی image جس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کا background آپ نے remove کرنا ہے آپ نے اس image کو سیلیکٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پہ for example اس image کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو background ہے وہ remove ہوا ہے یا نہیں تو دیکھیں میں نے آپ کے سامنے بلکل remove کیا ہے ہمارا جو background ہے وہ بلکل remove ہو گیا ہے اب ہمارے پاس یہاں پہ دو option ہے ایک تو ہمارے پاس بلکل minimum quality میں مطلب normal quality میں ہمارے پاس جو image ہے وہ آئے گی اور آپ اس image کو preview بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ full hd میں اس ویڈیو کو اس image کو download کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو یہاں پہ کچھ credits required ہوتے ہیں تو فیلحال مجھے hd میں نہیں چاہیے تو میں فیلحال اس کو hd میں نہیں download کر رہی میں simply download اس کو کر لوں گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ مزید edit بھی کر سکتے ہیں اور ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اپنی جو فائل ہے اس کو آپ نے لازمی download کر لینا ہے کیونکہ 60 minute کے بعد وہ جو ہے automatically discard ہو جائے گی تو ہم لوگ ہم نے یہاں سے اس کو download کر لینا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگر آپ edit کرنا چاہتے ہیں for example کوئی بھی چیز means کہ اس کا background جو ہے وہ change کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست طریقے سے جو اس کا background ہے وہ change ہو جائے گا ہمارے پاس تو نہ صرف یہاں سے آپ اس کا جو background ہے اس کو remove کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کے background کو یہاں سے change بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کافی سارے variety of options available ہیں آپ کی جو چوائی سے آپ وہ select کر سکتے ہیں مجھے personally کافی پسند آیا ہے تو اس کے background اس کے ساتھ کافی اچھے طریقے سے جو ہیں وہ merge ہو رہے ہیں اور match ہو رہے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے کر لیا اس کے بعد آپ نے یہ جو download کا bottom arrow ہے اس کو نیچے جو نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر click کرنا ہے اور اس کے بعد آپ یہاں سے image کو share بھی کر سکتے ہیں download بھی کر سکتے ہیں اور open آپ کو کس طرح سے آپ اس کو file کو open کرنا چاہتے ہیں photos کے ذریعے سے یا کس بھی ذریعے سے for example اگر میں pixel lab پہ click کرتی ہوں تو میں دیکھتے ہوں کہ ہمارے پاس کس طرح سے ہماری جو image ہے وہ show ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو image ہے وہ ہمارے پاس اس طرح سے show ہوگی اور quality مطلب اتنی خاص بھی reduce نہیں ہے اور quality بھی اچھی ہے تو اگر آپ کو photoshop use کرنا نہیں آتا تو آپ لوگ remove bg کی ویب سائٹ پہ جا کے یا اس کی application کو ڈاؤنلوڈ کر کے آسانی سے background remove کر سکتے ہیں اگر آپ نے HD quality پہ ڈاؤنلوڈ کرنیا تو اس کے لئے آپ کو credits چاہیے ہوں گے ویسے یہ quality بھی اچھی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ end کرتے ہیں میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اور آپ کو background remove کرنے میں یہ اس نے کافی helpful لگی ہوگی اس کے علاوہ میں بھی کوئی اس کی alternative applications یا اس کی alternative websites available ہو like pixart میں بھی ہمارے پاس background remove ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو بھی کسی ایسی application یا website کا پتہ ہے تو آپ comment section میں mention کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کی help ہو جائے تو آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں پہ end کرتے ہیں see you in next video اللہ حافظ